دوستو ڈرمز سے ڈی لیٹیو ایک نکس آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارٹ جا وہ آتی ہے بیرہ کی ماں بیرہ کے پاس سمجھانے کی کوشش کرتی ہو اس سے کہتے کہ دیکھو بیٹا آپ تمہارے سادی حرون کے ساتھ تمہاری مرزی کی مطابق ہو رہی اور اس طرح ہم میں کسی قسم کو کتماس سے نہیں سننا چاہتی ماں جب جب بات کرتی تو آگے سبیر اپنی ماں کو جاو دیتی ہو اس سے کہتی کہ ماں جی وہ بات آپ کے سارے کے سارے ٹھیک ہے لیکن فیلہر میرے کو بھی موڈ نہیں ہے اس شادی کرنے کو مجھے جس حساب سے وہاں پر حرون کے گھر کا محول لگ رہے تو میرا دل اندر سے بھار چکا ہے تو وہاں پر ماں صاف الفارس میں انکار کرتی ہو اس سے کہتی کہ مجھے کسی بھی کس انکار نہیں چاہیے بس جو میں نے بات کرنی تھی کرتی آپ تمہاری شادی ہوگی دور ان کے ساتھ ہوگی اور نہ کو لیٹ چلے گا نہ کوئی ٹیم چلے گا بس آپ نے جو بات میں نے اب کہنی ہے کہہ دی ہے تو اس سے آپ رابیرہ کہتی کہ ماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری زنگی ہے میں اپنی زنگی کو خود ہی فیصلہ کروں گو لیکن آگے سے ماں انکار کر دی اس سے کہتی کہ بیٹا میں مانتی ہوں کہ تمہاری زنگی ہے لیکن اس وقت تمہاری زنگی میں بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں جس حساب سے تم اپنی زنگی کو گزارنے کی کوشش کر رہی ہو خدا کے لی ان چیزوں سے اپنے آپ کو نک کہ مجھے اتنا پرسان کر کے رکھتی ہوں ماں کہتی کہ بیٹا میں تمہیں پرسان کر کے نہیں رکھتی میں تمہیں صرف صرف نصیت کر رہی ہوں کہ اس لیے کیسے آپ کا گھر برباد ہو جائے گا آگے آپ کی اپنی مسئلہ جی تفاپلکشی بھی لیکن گے کہ حرون جی وہ ابھی رکھو کہتا ہے کہ آپ کو میری ماں کے ساتھ ایسا تھوڑا سا روئی اپنا چینج کرنا چاہیتا تو آگے سے جی وہ ابھی رجعب دیتی حرون کو اس سے کہتی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں کیسے اپن دیکھو اب میرا اور آپ کے ایک رشتہ باند چکا ہے تو پلیس آپ چاہے وہ ابھی ان چیزوں سے تھوڑا سے نکلیں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں تو وہاں پر ابھی رکھتی ہے کیا مطلب تمہارا کھول کر بات کرو کیا آپ مجھ سے تنگ ہو چکے ہیں تو وہ کہتے کہ میں تنگ نہیں ہو چکا لیکن بس آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے ابھی رکھتی ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا اچھا اور کیا بھ اگر آپ مجھ سے تھنگ ہیں اور مجھ سے تھک چکے ہیں تو مجھے ابھی آپ دیدے مجھے کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے لیکن جو میری زنگی ہو گی ایجاتی سے میں اپنی زنگی قصار ہوں گی وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر کسی قسم پر کوئی مسئلہ تو آپ کو میں وقت دیدے دے دام اور اپنی ماں کے ساتھ جا کر بات کریں اس کے بعد جو آپ بھی وہ مجھ جا کر بتا دیں مجھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ کہ جہاں سے جموہ ابھی راوڑ کر چلی کر اللہ جو ہر بات نہیں سنتیس کی